بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز سٹوڈنٹس آج ہم پاکستان کی نظریاتی اساس کے حوالے سے نظریہ پاکستان کے ناصر جو کہ ہمارا چوتھا کوسٹن ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے نظریہ پاکستان کی ڈیفنیشن میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں آج ہم اس کے بنیادی ناصر دیکھیں گے کہ کون کون سے ہیں جو کہ عقائد عبادات قانون کی حکمرانی اخوت و مساوات اور عدل و انصاف شامل ہیں عقائد میں ہمارے اسلامی اناصر ہیں جو کہ سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے یعنی کہ اللہ کو حق میں عالی ماننا اور تمام کائنات کا مالک اور حالک صرف وہی واحد اور یقتہ ذات ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے اقتداری اللہ کا مالک صرف اسی کو تسلیم کرنا یہ ہمارا عقیدہ توحید ہے جیسے کہ سورہ بکرہ میں ارشاد باری طالع ہے ان اللہا اللہ کل شہن قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے سورہ بکرہ کی ایک اور آیت میں ارشاد ہے انی جائل ان فی الارز خلیفہ را بے شک زمین میں میں ایک نائب بنانے والا ہوں یعنی کہ انسان جو ہے خلیفہ ہے کس کا اللہ تعالی کا اس کے بعد دوسرا جو ہمارا اس میں آتا ہے وہ عقیدہ رسالت کا اقرار ہے یعنی کہ نبیوں کو تسلیم کرنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی رسول پیغمبر آئے ان پر ایمان لانا اور اس پر ایمان لانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخرین نبی ہیں اب ہم عبادات کا ذکر کرتے ہیں تو عبادات میں جو پانچ اہم ہمارے سامنے رکن ہیں سب سے پہلے توحید و رسالت یعنی کہ اللہ کو وحدہ اللہ شریک اللہ ماننا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول اور نبی ماننا اس کے بعد نماز قائم کرنا جو اللہ تعالی نے مسلمانوں پر فرض کی ہے اور اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے جیسے کہ سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو تین میں ارشاد ہے سورہ نسا کی آیت نمبر ایک سو تین میں ہے اس کے بعد زکاة ہے یہ اسلام کا تیسا رکن ہے جو کہ اسلام کی معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے زکاة جو ہے وہ امیر لوگ جو ہیں وہ ہر سال ایک مقصود آمدنی پر اڑھائی فیصد حصہ اللہ کی رضا کی خاطر گربہ اور مساکین پر خرچ کرتے ہیں روزہ جو ہے یہ عبادات کا بہترین اظہار ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے درمیان بہترین قربت کا ذریعہ ہے اور یہ تمام آقل اور بالک مسلمانوں پر فرض ہے اس سے انسان میں تقویٰ اور تذکیہ نفس پیدا ہوتا ہے اس کے بعد حج اسلام کا پانچ بار رکن ہے جو کہ صاحب استطاعت مسلمانوں پر فرض ہے زندگی میں ایک بار قرآن و سنت کی روشنی میں قانون کی حکمرانی اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کی بنیاد یہ ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے اور قرآن اور اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد اس کی بنیاد ہیں قانون کے سامنے شاہ و گدہ برابر ہیں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی ہے شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں اس کے بعد اخوت و مساوات اسلامی معاشرے میں اخوت و مساوات خصوصی احمیت کی حامل ہے مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو وہ ایک مثالی معاشرہ قائم ہوا تھا جس میں تمام انصار نے مہاجرین کو اپنی جائدات کا آدھا آدھا حصہ جو تھا وہ تقسیم کیا تھا اور بھائی بھائی بن گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا اور اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا اور اس کی غیبت نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کینا اور حضرت سے باز رہنے کا درست دیا ہے لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اتفاق سے رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں خطبہ حجت الودا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اے لوگو بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک اگار ہو کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر کسی صفیت فارم کو کسی سیاہ فارم پر اور کسی سیاہ فارم کو کسی صفیت فارم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں صرف فضیلت کا میار تقوی ہے اس کے بعد پانچمہ ہمارا جو آتا ہے وہ عدل و انصاف ہے عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا اور ہمارے دین اسلام میں انصاف عدل اور انصاف کرنے کو نہائیت اہمیت دی گئی ہے اور تلو اسلام سے پہلے طاقتور کے جرم کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا جبکہ اسلام کے آنے کے بعد اسلام کا جب بول بالا ہوا تو عدل و انصاف کا بھی بول بالا ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم عدل و انصاف کو ترق کر دیتی ہے تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے عزیز طلبہ یہ تمام وہ باتیں ہیں جس کے ذریعے ہم اپنے حقوق و فرائز کی ادائیگی جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ان کو سمجھ کر ادا کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ مختصر سے لیکچر میں کچھ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گے آپ کتاب بھی پڑھیں اور دعاوں میں یاد کریں اللہ حافظ